جنگ جیسے حالات بن چکے ہیں یہ کہہ چکی ہے کہ ہم ایران کے حملوں کا موتوڑ جواب دیں گے کچھ خبروں میں دراصل دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے حملے کے سو سے زیادہ پاکستانی آتنگ کی اور ان کے پریوار کے لوگ یہاں پر در جل چکے ہیں مارے جا چکے ہیں پر مانو بوم کی دھونس دکھانے والا پاکستان اس وقت ایران سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے بے چین ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ایران کی مسائل اور ڈرون حملوں نے پاکستانی سینہ میں خوف پیدا کر دیا ہے دنیا بھر کے وار ایکسپورٹس اس بات سے حیران ہیں کہ آخر ایران نے صرف چوبیز گھنٹے کے اندر ایراک اور پاکستان میں حملوں کو انجام کیسے دے دیا پاکستان میں بھی ایران نے اتنے پریشن میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں کہ پاکستانی سینہ اور سرکار بری طرح سے خوف میں آگئی ہیں پاکستانی میڈیا کے دعووں کے مطابق پاکستان نے حملے کے قرآن بعد ایران سے اپنا راجدود واپس بھولانے کا اعلان کر دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایران کے اسلامی ریولوشنری گارڈز نے پاکستان کے بلوچستان برانت میں دو آتنکی ٹھکانوں پر بڑا حملہ کیا ہے اس حملے سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے پاکستانی سینہ کے چیف جرنل سید آسیم منی جہاں اس حملے کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف پاکستان کے پی ایم انور الحق کا کر ایرانی حملے سے سکتے میں آ چکے ہیں ایران نے پاکستان میں گھوز کر بلوچستان میں حملہ کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ حملہ سنی آتنکی سموہ جیش الادل کے دو ٹھکانوں پر کیا ہے جس کی وجہ سے بھاری تباہی ہوئی ہے کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہوئے ایرانی حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کی بوت ہوئی ہے ذرا دیکھیں یہ حملہ کیسے ہوا خبروں کے مطابق ایران نے پاکستانی آتنکی سنگٹھن جیش الادل کے دو ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور کل ہی یہ حملے وہاں پر کیے گئے اور ایران نے اس حملے میں ڈرون اور مسائلوں کا استعمال کیا ہے تو ڈرون اور مسائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دو ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پر ایران نے کل حملے کیے ہیں اور پاکستان کے بلوچستان علاقے میں ایران نے گھس کر یہ حملے کیے ہیں لگ بھگ 122 کلومیٹر اندر گھس کر ایران نے پاکستان میں موجود جیش الادل پر حملہ کیا ہے جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں اور ایران کی میڈیا کے مطابق سیریا میں مسائل حملوں کے بعد یہ اٹیک کیا گیا ہے ایران کی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان میں جیش الادل آتنکی سمو کے دو پرمک گڑھ اس آپریشن کا کیندر بندو تھے جنہیں وشیش روپ سے دوست کیا گیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے پی ایم ایران سے دوستی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایران نے پاکستان میں گھس کر بڑی سرجکل سٹرائک کر دی پاکستان پر ایران کے ایر سٹرائک کے بیچ ایک بڑی خبر آئی ہے ایران کے حملے سے ٹھیک پہلے پاکستان کے کیر ٹیکر پردھان منتری انور الحق کاکر کی ملاقات ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہین سے ہوئی تھی پاکستان حیران ہے آخر ایران نے پاکستان میں گھس کر یہ حملہ کیوں کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے پردھان منتری انور الحق کاکر کی ملاقات ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہین سوچر لینڈ کے دعووس میں ہوئی تھی ورلڈ اکنومک فارم کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے دونوں نیتہ دعووس پہنچے تھے لیکن اس ملاقات کے بارہ گھنٹے بعد ہی ایران نے پاکستان کے اندر آتنگ کی کیمپ پر ایر سٹرائک کر دی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب ایران اور پاکستان سمبندھ سدھارنے کو لے کر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں ایسے حالات میں ایران نے پاکستان میں 122 کلومیٹر اندر گھس کر حملہ کیوں کیا ایران کے دعووس کے مطابق پاکستان پر ایر سٹرائک کرنا بے حد ضروری ہو گئی تھی کیونکہ پچھلے مہینے دکشن پوروی پراند سستان بلوچستان میں ایک ایرانی پولیس ٹیشن پر پاکستانی سیما کی طرف سے حملہ ہوا تھا اس حملے میں 11 ایرانی پولیس ادھکاریوں کی موت ہو گئی تھی ایران کے گرہ منتری احمد واہیدی نے حملے کے لیے جیشل عدل کو ذمہ دار ٹھہرائیا تھا جس کے ٹھکانے پاکستان کے زمین پر موجود ہیں ایران نے بار بار چیتابنی دی ہے کہ جیشل عدلہ تنکوادی سمہوں اس کے سرکشہ بلوں پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی زمین کا استعمال کر رہا ہے اور بلوچستان کے سیماورتی شہر پانچ گر میں اس کے ٹھکانے ہیں لیکن پاکستانی سینہ اور سرکار نے دھیان نہیں دیا اور ایران نے آخر میں پاکستان میں گھوز کر آتنگ کی کیمپوں پر حملہ کر دیا کتا اور قید چیز نے صور پاکستان کی اثر کرنے کے پاکستان کی زمین کے لئے پاکستان کی پاکستان کی اصبی کی ضرورت طریق پاکستانی پکستان رسول式 حرارتی ہے مجانب تفوتے یہ این حالات ویسی نکتین انقواریی پسیارہ زمینی کامیت کامیتا ہے ہم نے اس نکتین قسمتے ہیں جانباری جمال خلال shoots اور پکستان رسول کیا کامیتا ہے پکستان رسول کامیتا ہے رسول کریئے گلاد فارج کامیتا ہے موسیقی